دوستو دوستو اس وقت میرے بھائی اور میرا دوست سمیت تھکر کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے پولس کی جیل کی سلاکوں کے پیچھے چھبیس دن ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بومبی آئی کورٹ جائے بومبی آئی کورٹ سے اس کو ریلیف ملے دوستو سمیت تھکر ایک دیش کا ناگرک ہے مہراشتر کے اندر اس کو الگ سیٹیزنشپ کی ضرورت نہیں ہے پر کیا میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سب سے اور آپ بھی دیان سے سوچئے گا کہ ایک سیٹیزن کو چیف منسٹر سے یہ سوال پوچھنے کے لیے چھبیس دن تک پولس کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے اس کو چھبیس دن سا ڈنگ سے کھانا نہیں دیا جارہا اس کو چھبیس دن سا اس کو ٹورچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف اسی لیے کیونکہ اس نے چیف منسٹر کو اورنگزیب سے کمپیر کیا ہے اس کے ایک سو ساٹھ ٹویٹس کو پولس نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور تین ٹویٹس کے آدھار پر اس کو تین بار الگ الگ جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیا تھے وہ ٹویٹس وہ ٹویٹس یہ تھے کہ وہ مہراشتر کی سرکار سے سوال پوچھ رہے تھے وہ کچھ بریکنگ نیوز دے رہے تھے اس کو یہ پوچھ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سورس کو ریویل کرے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دوستو کہ سمیت ٹکر چپ ہو جائے مہراشتر کے اتیاس میں ایسے نیتا رہے ہیں جنہوں نے داؤد ابراہیم کو بھگانے میں بہت اہم موبے کا نبائی اور وہ آج داؤد ابراہیم جو ہے پاکستان میں بیٹھ کر مزے مار رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کر داؤد ابراہیم مزے مار رہا ہے اور یہاں پر ایک کومن سٹیزن دیش کا جو اس کا ٹرانسپورٹ کا ویپار ہے جو ایک میڈل کلاس سٹیزن ہے وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھ جیل ہی نہیں دوستو پولس کی سلاکھوں کے پیچھ چھپیچ دن سے پڑے مضب نیائے پرنالی میں اس کو ایسا فسایا گیا ہے کہ ابھی تب اس کو ریلیف نہیں ملا ہے میں کوئی لوگ بتاتے ہیں کہ اس پر سیڈیشن کے چارجز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی مضب اس دیش کے اندر اگر کسی کے پاس ستہ ہے اور کسی کے پاس پاور ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے اس پورے پاور کے چنگل کے اندر ایک عام آدمی کو فسا سکتی ہے اس کے فریڈم آف ایکسپیشن کو چھین سکتی ہے تو پھر سمویدان کا انوچیت انیس اس کا کیا ہوگا اور کیا ہر وقتی سپریم کورٹ تو نہیں جا سکتا ہے یہ تو سوچئے چلیے سمیت تھکر کوشش کر رہا ہے تو اس دیش کے اگر کوئی بھی عام ناغر کر ستہ کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کے خلاف اس طریقے کی کیسز ڈال دو جس سے کیوں پولس کے حوالات کے پیچھے پڑے رہے اس کو ٹورچر کیا جائے پھر انوچیت انیس کا کیا ہوگا پھر اس دیش کے لوگتنتر کا کیا ہوگا سمیت تھکر کے لئے آپ اور میں آواز اٹھائیے اور یہ دھیان رکھے گا بھراشتر میں اگر آپ نے چیف منسٹر خلاف کچھ بولا تو آپ کو پولس کی کسٹی